بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سیون ایس بیوٹی اینڈ سٹیچنگ ٹیپس آج میں آپ کو بیل بوٹم ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی کہ ہم اپنے گھر بٹھے بیل بوٹم ٹراؤزر کی کٹنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کی سٹیچنگ کس طرح کر سکتے ہیں چلیئے ڈیزائن کی طرف سب سے پہلے ہم کپڑا لے لیں گے کپڑے کو پر ڈبل فولڈ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم ٹراؤزر کی لیندھ کا نشان لگائیں گے ہمیں جو ٹراؤزر کی بیل بوٹم کی تیار لیندھ چاہیے وہ ہمیں چاہیے تھرٹی سیکس انچز میں نیچے دو انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے جس کی ہم نے فولڈنگ کرنی ہے تو ہم تھرٹی ایٹ انچ پر نشان لگا لیں گے ہم اس کا بیلٹ بعد میں لگائیں گے اس کی جو کمر ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کی کمر کا نشان لگائیں گے اس کی کمر ہے ہمارے پاس تقریباً گیارہ انچز کیونکہ فرنٹ سائیڈ ہے تو ہم اس کی گیارہ انچ پر مارک کر لیں گے اور سیدھا ایک لائن لگا لیں گے اب ہم اس کی میانی کا نشان لگائیں گے جو کہ ہمارے پاس کیارہ انچ ہے اب ہم اس کی دھائی کا نشان لگائیں گے جو کہ ہمارے پاس بارہ انچ ہے آدھا انچ ہم سیلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے بارہ انچ پر نشان لگائیں گے بارہ انچ سے آگے ہم دو انچ ایکسٹرا رکھتے ہوئے گلائی کر لیں گے میانی کی اب ہمیں چاہیے اس کے گھٹنے کا سائز اوپر سے رکھیں گے تو تیس پہ ہمارا گھٹنا بنتا ہے ہم تیس پہ نشان لگائیں گے بارہ کا سینٹر کریں گے چھے پہ نشان لگائیں گے سینٹر کر لیں گے تھائی کا اور نیچے ہم ایک گھٹنے تک اس کا سینٹر کریں گے گھٹنا ہمیں آٹھ چاہیے تو سینٹر سے چار انچ ہم ادھر کی طرف اور چار انچ ادھر کی طرف نشان لگائیں گے سلائی کا مارجن رکھیں گے تو ساڑھے چار ادھر اور ساڑھے چار اس سائٹ پہ دونوں سائٹوں پہ گھٹنے کا ساڑھے چار چار انچ پہ نشان لگائیں گے نیچے ہمیں جو اس کا فلیئر چاہیے ان دونوں لائنوں کو کچھ اس طریقے سے ملا لیں گے اور آدھر دائنٹ سلائی کے مارجن کی نشان لگا دیں گے اب ہمیں نیچے جو اس کا فلیئر چاہیے وہ ہمیں چاہیے 14 انچیز آدھا آدھا انچ سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم 15 انچ پہ نشان لگائیں گے اور گھٹنے سے نیچے بوٹم کی طرف ایک لائن ڈرو کر لیں گے کتنا ایسی طریقہ ہے بیل بوٹم کی کٹنگ کا سین ایسے سلائی کے مارجن پہ بھی میں ڈبل مارک کر لوں گی یہ دیکھیں جی جو اس کے فرنٹ سائیڈ ہے وہ ہم ایک انچ نیچے کی طرف اس کی ڈیپ لائن ڈرو کریں گے جہاں پہ ہم نے نشان لگائیں ہوئے ہیں اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم ساری اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہم ساری اس کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم فرنٹ سائیڈ کٹنگ کرنے کے بعد نیچے والے کپڑے پہ بیک سائیڈ کے نشان لگائیں گے دو دو انچز پہ گٹنے سے ہم ڈیڈ انچ رکھیں گے اور نیچے بوٹم سے ہم ڈیڈ انچ رکھیں گے لام اوپر کمر اور تھائی سے دو انچ رکھیں گے سیم اس طریقے سے کمر اور تھائی سے دو دو انچ رکھیں گے یہاں پہ ہم سیدھی لائن ڈرو کریں گے اور ایک انچ اندر کے طرف رکھتے ہوئے ہم اس کی گلاہی کر لیں گے بیک سائیڈ کے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے سیم اسی طریقے سے جیسے ہم نے فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کی ہے دوسرے سائیڈ کی بھی ہم سیم ایسے کٹنگ کریں گے اب میں اس کی کٹنگ کمپلیٹ کر چکی ہوں اب میں اس کو سیلائی کرتے ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم فرنٹ والی میانی جھوڑ لیں گے بیک والی میانی جھوڑنے کے بعد ہم اس کو ڈبل فولڈ کر لیں گے اور اس کے سینٹر میں ایک نشان چھوٹا سا کٹ لگائیں گے یہاں بھی ہم نے ڈوٹس ڈال نہیں ہے چار انچ کی ہم ڈوٹس ڈالیں گے چار انچ اس کی لبائی ہے آدھا انچ اس سائیڈ پہ اور آدھا انچ دوسری سائیڈ پہ ایک انچ کی جتنا ہم نے کپڑا بیک سائیڈ پہ ایکسٹرا رکھا تھا فرنٹ سائیڈ سے اس ہی کپڑے کو ہم ڈوٹ میں لے جائیں گے کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کی ڈوٹ لگانی ہے اس کو فولڈ کر کے اوپر سے سلائی لگاتے ہوئے نیچے آگے سلائی کے تھوڑا پتلا کر لیں گے اور ڈوٹ کو کمپلیٹ کر دیں گے سیم ایسے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم ڈوٹ لگائیں گے اب ہم نے ڈوٹ کمپلیٹ کر لی ہیں اب ہم دونوں سائیڈ کی سائیڈ والی سلائییں لگائیں گے ایک دوسری کے اوپر رکھتے ہوئے کچھ اس طرح سے اب ہم اس کی سائیڈ والی سٹریٹس لائیاں لگا رہے ہیں اب ہم اس کی بوٹم کی فولڈنگ کرنے لگی ہوں نیچے پانچے کی فولڈنگ کرنے لگی ہوں جو دو انچ ہم نے ایکسٹرا کپڑا رکھا تھا اسی کو فولڈ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم اس کے کنارے پہ سلائی رکھتے ہوئے سلائی لگ کمپلیٹ کر لیں گے اب میں دونوں ٹراؤزر کو ایک دوسری کے اوپر رکھتے ہوئے بند سائیڈ کر کے آئی مین کے ٹراؤزر کی اندر والی درمیان والی سلائی لگا لوں گی اب میں اس کی اوپر کمر کا سائز کروں گی تاکہ میں اس کا بیلٹ بنا سکوں دو انچ ہم نے کپڑا لینا ہے اس کے بیلٹ کے لیے ہمارے پاس اس کی جو کمر کا سائز ہے وہ تھرٹی ٹو انچیز ہے دو جب اوپر کی طرف نشان لگائیں گے کٹ کر لوں گی میں اس کو ہم تھرٹی ٹو میں سے چار انچ مائنس کریں تو اٹھائیس انچ کی ہمارے پاس لاسٹک بنتی ہے لیکن ہم نے اس کی کمر کی جو سائز ہے وہ میں تقریباً ستائیس انچ پہ کٹ کروں گی اس کی لاسٹک کو بیلٹ کو میں سلائی لگا لوں گی ایک سائٹ سے اور اس سلائی کو ہم ٹراؤزر کی جو سائیڈ والی سلائی ہے اس کی اوپر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جوائنٹ کر لیں گے اس طرح رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے ہم میں لاسٹک کو جوڑ لوں گی اب میں لاسٹک لگانے لگی ہوں لاسٹک میں لگا چکی ہوں اس کی سارے ٹرنٹس ایکول کر کے اس کے سنٹر میں سلائی لگاؤں گی ہنجی تو ہمارا بیل بھوٹم ٹراؤزر تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام سٹیچنگ کی ویڈیوز اور بیوٹی ٹیپس آپ تک آسانی سے پہنچ دیں